امی کیونکہ آلو کی وجہ بہت مزکی بناتی تھی تو ہم بہت تاریخ کیا کرتے تھے تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ جب میں ینگ ایج میں یہ بناتی تھی تو جو لوگ مجھے ٹانٹ کرتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے ہے تو مزک یہاں پر تم نے نا پاؤ آلو بنائی ہے ایک کلو گلی میں میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے امی کی جس میں انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے بناتی ہے اور ہر دوسری چیز میرے بچوں کو چاہیے ہوتی ہے جس میں اپنی کراکری سیکشن پر کمپرمائز نہیں کرتی نا کہ پلیس نہ ہو تو میں نہیں لیتی میں بچوں کا کوئی ٹوائے کوئی سٹیشنری اس وقت تک نہیں لیتی ہوں جب تک کہ وہ ان کی ضرورت کی نہ ہو جگ تو یوز ہی سمر میں ہوتے ہیں اور سمر میں مچھر بھی ہوتا ہے اور مکھی بھی ہوتے ہیں اس لیے always covered your jugs میں جس سمجھ نہیں آتی کہ کس نے وہ جگ بنائے تھے جن کے cover نہیں ہوتے جگ ہمیشہ cover والا ہونا چاہیے اسلام علیکم فرینڈز welcome back to another new vlog of آج کیا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کائنلی پریس the like button subscribe button and bell icon تاکہ آنے والی third نئی اور اچھی ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہ ہے جی پاکیو سٹی کا executive lounge یہاں سے fountain دیکھنے کا تو مزا ہی کچھ اور ہے یہاں سے کیا کہیں سے بھی آپ یہ fountain show دیکھیں گے پاکیو سٹی میں تو آپ کو بہت مزا آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہو آپ play کرتے ہیں بہت ہی زبردست اور گرمی ہو شدید اور تھنڈی تھنڈی ہوائیں جب اس پانی میں سے آتی ہیں تو اس fountain show کو music کے ساتھ دیکھنے کا مزا اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے ہم نے کافی سنا ہوا تھا تو ہم نے کہا جائیں ہم بھی enjoy کر کے ہیں اور ہم نے واقعی میں بہت enjoy کیا آپ بھی ضرور visit کریے گا پاکیو سٹی fountain show اگلے دن کا vlog ہے جی start ہوتا ہے یہاں پہ ہم چلے گے کچھ سامان لینا تھا تو میں نے کہا چلو جی گرمی آگیا اور گرمی کے ساتھ ساتھ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اچھے پیارے خوبصورت گلاس اور یہ سارے mugs cups دیکھ کے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا ان میں سے لے لیتے ہیں پر میں کوئی بھی crockery یا گھر کا آئٹم خریدنے سے پہلے the most important thing جو میرے دماغ میں آتی ہے یعنی کہ بہت important thing جو میں سوچ رہی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میں لے کے جاؤں گی اس کو میں نے رکھنا کہاں پہ ہے تو کیونکہ یہاں پہ ایک یہ جو تھا reasonable تھا جو steel کا glass تھا because اس کو آپ کہیں پہ بھی رکھنے باقی آپ کانچ کے کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں جب تک اس کی proper place نہیں ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی یہ آپ مجھ سے لکھا لیں یہ میرا پچھلے دو تین سال کا جو ہے نا experience ہے اگر آپ کے پاس proper جگہ نہیں ہے تو آپ کے کانچ کے بردن ٹوٹ جاتے ہیں اور مجھے چاہیے تھے دو بڑے بڑے سے جو کہ میں یہاں پہ دیکھ کے آئی وی تھی اور ایک دفعہ میں نے دیکھے تھے پوچھے تھے اور mind بنا رہی تھی کہ ان کا کہاں رکھنا ہے اور جب میں دوبارہ لینے گی تو وہ مجھے دوبارہ نہیں ملے جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے دوبارہ مل جائیں گے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ ٹرائے کروں گی at the end وہ مجھے مل جائیں گے لیکن اگر میں لے آتی اور ان کی space نہ ہوتی اور وہ خراب ہوتے تو پھر مجھے بہت دکھ ہوتا تو یہاں پہ میں نے کہا چلو اب میں آئی ہی ہوں تو کروکری سیکشن کا ایک دور لے لوں کروکری سیکشن میں آ کے جو مجھے سکون ملتا ہے وہ میں آپ کو بتا آنے سکتی مجھے I love کروکری کسی بھی قسم کے برطن ہو بس وہ خوبصورت ہوں attractive ہوں مجھے بہت مزا آتا ہے ان کو دیکھ کے تو اس دفعہ تو بہت ہی ورائیٹی تھی جگ اور گلاس کے بڑے عرصے بعد بڑے پیارے سے ڈیزائن آئے ہوئے تھے اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگ رہی تھی کہ یہ سب کورڈ جگ تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس نے وہ جگ بنائے تھے جن کے کورڈ نہیں ہوتے جگ ہمیشہ کورڈ والا ہونا چاہیے بکاوز اس میں ہم نے جوز ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے تو اس پہ مکھی مچھر بیٹھے گی بکاوز جگ تو یوز ہی سمر میں ہوتے ہیں اور سمر میں مچھر بھی ہوتا ہے اور مکھی بھی ہوتا ہے اس لیے آلویز کورڈ یو جگ ونیو آر سرونگ جوز اور ملک شیک اینیتھن اس کو کور ضرور کیا کریں میں بھی کبھی کبھی بھول جاتی ہوں میں بھی انسان ہوں لیکن کوشش کیا کریں کور کیا کریں لیکن اس سال تو کمال ہی ہو گیا برائیٹی آف جگس اور گلاس اور موسٹلی جو جگس تھے وہ کورڈ تھے that was the good thing about it پھر یہ آئیس کریم سیٹس بھی مارکٹ میں بہت زیادہ اچھے اچھے پیارے پیارے آئے ہیں اس ٹرینڈ بھی بہت اچھے ہیں لیکن کوئی بھی آپ نے برطن لینا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں اس کی سپیس بنانی ہے اور پھر جا کے اس پہ انویسمنٹ کرنی ہے اور اس کو خریدنا ہے ایون آپ کو سٹیل سلور پلاسٹک کا بھی برطن لیتے ہیں اس وقت تک مت خریدیں جب تک آپ کے پاس سپیس نہیں ہے بکاوز حلال ایسا زائن نہیں کرتے ہیں ہاں جی اور مارکٹ میں آج کل جو نیا آیا وہ آئے میں ہے لیمن سکویزر گرمی کا موسم ہے سب لوگ شکرنوی پیتے ہیں تو لیمن سکویزر کے بہت سے ڈیزائن ہے اور یہ چھنی کا ڈیزائن مجھے بہت پسند آیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میں نے لینی ہے بکاوز اس کی جو راڈ ہے ایک جو پرانے والا سٹائل ہے اس میں جو راڈ ہے جس سے یہ چھنی جڑی بھی ہوتی ہے وہ بڑا بھاری چیز سے ایک سر الٹا ہو جاتا ہے یہ جی لیمن سکویزر آگے اور بہت مزے مزے کی چیزیں بھی یہاں پہ تھی جو کچھ میرے پاس ہیں اور کچھ میں پلان کر رہی ہوں اگر مجھے ضرورت ہوں گی تو میں ضرور لے لوں گی یہ ہیں جی پلاسٹک کے جو ٹری سیٹ ہوتے ہیں ان کو آپ دھونا بھول جائیں تو یہ پیچھے سے بہت گندے لگتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کریک بھی جلدی ہوتے ہیں پھر بچے پہنچے سٹیشنری سینٹر یہ ان کا فیوریٹ ٹریس ہے اور ہر دوسری چیز میرے بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو ٹوائس بھی چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں کلرڈ پینس بھی چاہیے ہوتے ہیں ان کو کلر بوکس بھی چاہیے ہوتے ہیں اور ہادی کو تو جو نئی گاڑی آئی بھی وہ سب چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ چاہیے ہوتے ہیں میں کبھی بھی جس طرح میں اپنی کراکری سیکشن پہ کمپرمائز نہیں کرتی نہ کہ پلیس نہ ہو تو میں نہیں لیتی میں بچوں کا کوئی ٹوائے کوئی سٹیشنری اس وقت تک نہیں لیتی ہوں جب تک کہ وہ ان کی ضرورت کی نہ ہو اور پھر میری ضرورت کی چیز تھی وہاں پہ میں آئی اور میں نے دیکھا انین مجھے چاہیے تھے بہت اچھا سسٹم ہے ان کا جی آپ اپنی مرضی سے چن کے جتنا چاہیں آپ انین لے لیں آپ کو کوئی روک روک نہیں ہے وہ جو ہوتا تھا پہلے سوال نہیں نہیں بچی ہاتھ نہیں لگانا بچی ہاتھ نہ لگانا پیاس کو وہ والا سسٹم نہیں ہے جی آپ کو فل فریڈم ہوتی ہے جتنا چاہے آپ صاف سترا پیاس جو ہے نا وہ جن کے نکالیں باقی خراب پیاس کا یا خراب سبزیوں کا کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا بس جی پھر ہم یہاں سے اوپر آئے اور اوپر آ کے تو ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اندر والے سیکشن میں ضرور جائیں کیونکہ وہاں جانا بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور بسیکلی میرے ساتھ وہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کو اوپر والے سیکشن میں جانا آتا ہے نیچے تو میری مجبوری میں جاتی ہوں ویجیٹیبلز لینی ہو یا گھر کی ضرورت کی کچھ اور آئیٹمز لینے ہو تو میں نیچے چلی جاتی ہوں یہاں پہ جی پہنچے اپنی ضرورت کی چیزیں لینے جو کہ آج کل ان کا موسٹ فیوریٹ سناک بناوا ہے وہ ہیں پوٹیٹو سٹکس یہ میری بہنوں کے بھی فیوریٹ ہوتے تھے تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں دوسری چیز جو اس نے لینی ہے بس وہ میں اس کو منع کرتی ہوں اور شکر ہے اب یہ وائٹ کرنا شروع ہو گیا اور زیادہ تر یہ پوٹیٹو سناک یہ پوٹیٹو سنیک یہ سٹکس ہی لے لیتے ہیں جو کہ بلیک پیپر مسالہ اس پر لگا ہوتا ہے بس پھر ہم کیونکہ یہاں سے ہی جہاں سے ہم یہ بچے پوٹیٹو سٹکس لیتے ہیں یہی سے جب ہم کروس کرتے ہیں تو آجاتا ہے بیکری کورنر بیکری آئٹم بھی ان کے اوکے اوکے ہیں اتنے مزے کے نہیں جتنے گرمے کے ہیں گرمے کے بسکٹ پہنٹ ٹیسٹی ہوتے ہیں تحزیب کے بسکٹ پہنٹ ٹیسٹی ہوتے ہیں ان کے ابھی بسکٹس میں وہ بات نہیں ہے جو ان کی ہے لیکن اوورال اٹس گوڈ اور پھر یہاں سے یہ کیک دیکھنے لازمی چاہتا ہے عبدالحادی کیک کو دیکھا ہے کہ خیریت سے خراب تو نہیں ہو رہے بس پھر ہم گھومتے گھوماتے گھر آگے گھر آکے میں نے بنانا تھا کھانا اور کھانا میں نے بنانا تھا آج مزیدار ساپنے بیٹے کے پسند کہ آلو آلو عبدالحادی کو بہت پسند ہے اور جو لوگ مجھے اور میری فیملی کو جانتے سب کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کو آلو بہت پسند ہے اور میں جب بھی آلو بناتی ہوں اپنی امی کو بہت مس کرتی ہوں بکاوز میں نے آج تک آلو کی بھجیا ویسی نہیں کھائی ہے جو میری امی بناتی تھی میں نے جب بھی جب بھی ناشتے میں میں کچھ خاص کھانا چاہتی تھی تو میرا دل ہوتا کہ میری امی آلو کی بھجیا بنائے اور پراتھے بنائے وہ دونوں ہی چیزیں کلاسک بناتی تھی میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے امی کی جس میں انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے بناتی اور میں ویسے بھی بناتی ہوں جیسے وہ بناتی تھی بٹ وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ مزا نہیں آتا بس بن جاتے ہیں اچھے بن جاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹائم بچاتے ویڈیوئے انین میں نے پہلے سلائس کٹے اور میں نے کوکر کے اندر ڈال دیا پھر میں نے اس میں ڈالا اوائل اوائل آپ ہمیشہ میری یمی کہتی ہوتی تھی کہ کھانے کا ذائقہ اگر دبالہ کرنا ہے تو فرائے کرتے ہوئے یا بھونتے ہوئے اوائل ضرور ڈالیں چاہے بعد میں آپ سارا نکال کے فریج میں رکھ لیں یا دوسرے کھانے میں ڈالیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے اوائل کو مکر رہی تھی پیاس فرائے اتھی دیر میں میں نے کہ ان کو نمک ساتھ لگا دیا تھا اور اگر نمک آپ کس طرح کٹنگ کے ساتھ لگا لیں تو پھر آپ نے مسالے میں نمک کا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے بلکہ نہ ہی ڈالیں بعد میں چیک کر کے ڈالیں جیتی ضرور تو بس اتنا ایٹ کر لیں اب اس میں ہم پیاز ہمارا ہلکا ہلکا جو ہے اس کا پانی خوش ہو گیا تھا اس میں آپ نے ایٹ کر دینے ہیں آلو آلو کی کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح آپ کا دل کرتا ہے کٹ لیں بس موٹے موٹے نہیں کٹ جو بھجیا ہوتی ہے اس کے آلو پتلے پتلے ہوتے ہیں پتلے پتلے سے کر کے آلو کٹ اس کو پیاز اور آلو میں کر لینا ہے فرائی فرائی آپ نے لیے آلو تو آپ کیونکہ اپنی امی کے سٹائل میں بنا رہی تو میں ڈالا آلو پن کا امی کیونکہ آلو کی بہت مزی بناتی تھی تو ہم بہت تاریخ کیا کرتے تھے تو کہتے ہوتی تھی جب آلو کو آپ میں اتی دیر فرائی کرنا ہے کہ اپنا کلر چینج کر لیں گے پھر آپ نے اس میں آلو کرنے دو کٹے وے چاپ ہوئے ٹماٹر ڈیٹ چمچ لال میچ ون چمچ حلدی کی اور ڈیٹ چمچ پسا دھنیا ون ٹی سپون آف حلدی ون ای سپون آف پسا دھنیا سمپل ایزی سے ہر گھر میں یہ مسال موجود ہوتے ہیں یہ آپ نے ایٹ کرنے ہے اور اس کو اچھی طرح کیا یا جو ٹماٹر نے پانی چھوڑا ہے وہ آپ نے خوش کر لینا ہے اتنا اس کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا ڈال لیں اس طرح سیف ہوتی ہے ہاتھ میں نہیں لگتی اور وہ نے یہ کرنا کہ آپ نے ہاف کپ یعنی آدھا گلاس اس میں پانی آٹ کر دینا ہے اور اس کو ہلکی آنج پہ دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ آپ کے کچھ اور نیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور دکھیں اللہ حافظ